شروع کر دیں ہاں اس دو جہاندے پلن ہاردہ نام لے کے جو سبتے بہت ہی رحمتہ اور بکششان کرنے والا ہے عجد ستسنگی ایسی شروعات کریے اس تو پہلا جس طرح تو آنو پتہ ہی ہے کہ آج چھبی طریق ہے اور کل جو آنڑا دن ہے سومبہ ستائی طریق بہت خاص دن ہے پتہ نہ کل کی ہے کل شریگرو نانک دیو جی دا مہان پویتر پرگڑ دیوست ہے اس لئے ساڑے والو آئی ہوئی ساری سنگتنوں شریگرو نانک دیو جی دے مہان پویتر پرگڑ دیوست دیاں بہت بہت بدائیاں بہت بہت موارکان اور یہ پہلی دازدی کہ کل شریگرو نانک دیو جی دے پرگڑ دیوست دی خوشی وچ مالپوردے نزدیک نورپور براؤمنا اتھے سا سنگھ جا رہے ہیں اس لئے جی ڈے ہوتا بھی اندھے لینا چاندے ہیں تک کل نو خوشش کرو نورپور براؤمنا ہی پہنچو کیونکہ جنہیں دل آج پیار ہوگے اونا واسطے دور ہی کوئی مہینے کیونکہ میں کل نو شریگرو نانک دیو جی دے جنم دین دی خوشی وچ اونا دی استطر کرنی ہے اونا دے جیوان دیا کچھ کٹنا وہاں نو سمجھنا ہے کیونکہ گروہاں رہ براؤں دی زندگی تو سنو بہت کوئی سکھننو بہت کوئی سمجھننو ملدہ ہے اس لئے آو ہم شریگرو نانک دیو جی دے جنم دین دیاں بدایاں دے دیتی ہیں پر آج یہ ساتھ سمجھنا ہے ایسی تھوڑا جی آج کیونکہ مہین تا کل ہے ساتھ سنگ پر آج تھوڑا جی کرونا تا بھی کرنا ہے اس لئے سمجھ لینا پر اس تو پہلا ایسی یہ کہنا چاہم آگے دسنا چاہم آگے کہ آج تسی سارے سرسنگچ آئے ہو اس سرسنگچ آکے جدو انسان فقیران دی صوبت چاہ کے بیندہ ہے تا پھر بلے شاہ کی کہنتے ہو دے بارے کیونکہ بلے شاہ نو تسی سارے جان دے ہو نا اچھا پیار کر دے ہو کہ نہیں بلے شاہ نو کیونکہ سائی بلے شاہ آشکان دے آشکان جینا نے اپنے مرشد دیکھاتر کی کیتا سی پہری کنگرو پالے کنجریاں دے نوکر بن گئے سو بلے شاہ اپنے کلام چکی دست دے بلے شاہ اشارہ کر دے اس زندگی دے وارے اور فقیران دی صوبت دے وارے کی کہندے ہیں بلے شاہ کہ بلے شاہ ہیرہ اے جنم ملیا بلے شاہ ہیرہ اے جنم ملیا تینو نیک عمل کمون دے لے بلے شاہ ہیرہ اے جنم ملیا تینو نیک عمل کمون دے لئی کر سوبت سچے فکران دی اے راہ ہے ربنو پون دے لئی سردتیاں جے رب مل جاوے سردتیاں جے رب مل جاوے کریں ڈیرن شیش لہون دے لئی اور لوکی کنجری میں نو آنکھ دے نے پائے کنگرو میں یار منون دے لئے ہن دیکھو اے چار لائنہ دا سائیں بلے شاہ جی دا ایک شبد پر اے دی اشارہ بلے شاہ جی نے بہت بڑا گی تا بس آجو اشارے سمجھنے ایسے ہیں کیونکہ ساڑھی زندگی وارے اشارہ ہے ساڑھے جیون دے وارے اشارہ ہے کہ ایسی اس جیون نو کی سمجھ دے ہیں ایسی اس جندگی نو کی سمجھ دے ہیں کیونکہ کئی وارے ایسی دیکھیا ہے کہ انسان اپنے ایسی جیون دے نار اپنی زندگی دے نار بہت برا سلوک کردہ ہے سمجھ دے ہوگنے بہت برا سلوک کردہ ہے کیونکہ دیکھن چاہتا نا آج انسان دے ہاتھ کے موائل ہوئے موائل چاہے دس ہزار دہ ہوئے پانچ ہزار دہ بھی ہوئے بہتے مہنگی تھی کار نہیں کرنی ہوتی تو انسان نو فکر ہون دی ہے کہتے چوری نہ ہو جاوے especialmente سکریچ نا جاوے کہتے پانچ نہ گر جاوے ہون دی اگر ہی فکر ان چاہے بندے کو دو ہزار دہ موائل ہوئے کیونکہ ایسی لکھاں نیگال版 نہیں کرنی چاہے موائل دو ہزار دہ ہوئے بندہ ہوتی فکر کردہ ہے سکریچ نہ ہوئے ٹوٹنا جاوے چوری نہ ہو جاوے پانچ نہ گر جاوے یہ نہ ہوئے وہ نہ ہوئے کنی فکر ہے پھر آدھی اس تو اگے موٹر سائیکل ہوئے گھڑی ہوئے سکوٹر ہوئے کوئی بھی اور چیز ہوئے تو وہ دی فکر ہندی اگر نہیں بیٹھے بشاں کہتے ہو یہ گھڑی کھڑی کتی ٹھیک ہاں ٹھیک ہے ایسے ویلے ساس سنگلتے ہیں پھر بھی میری گھڑیوں تھے کھڑی فکر پھر بھی ہندی ہے سو ایسی جدو انسان دی زندگی نو دیکھی دا ہے تو اس ویلے بڑی تکلیف ہندی ہے کہ جیڑی چیز دی سنو سمال کرنی چاہی دی ہے جیڑی چیز دی قدر سنو کرنی چاہی دی ہے جیڑی چیز نو سمجھنا چاہی دا ہے انو ایسی سمجھ دے نہیں اور انو ایسی پھر کما گے سمجھ دے نہیں ہے او دی ویلیو ہر دین ایسی ڈاؤن 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 کرتے چلے جاندے ہیں اس لئے اشارہ کی قیتہ تھے کہ سب تو قیمتی چیز گیڑی ہے جیڑا دسیاں نا جیتا موائل دی فکر کر دیو اے کتے پانی چینا گر جاوے کتے سکریچ نہ پہ جاوے کتے ٹوٹنا جاوے تا ایسی پھر کما گے موائل ٹوٹ گیا تا دوبارہ آ جائے گا سکریچ پہ گیا دوبارہ مل جائے گا نوان پر اگر قدر کرنی ہے سمال کرنی ہے تکیدی کرنی ہے موائل دی فکر رہا سکریت نا پر اپنے اپنے شریر نو اپنے جیوان نو اتنا دیا چیز نا دے جانیاں اتنا دیا آتا بنائی جانیاں اتنا دے کرم کری جانے کہ جیوان دین پرتی دین کمزور ہندہ جا رہی ہے دین پرتی دین دکھا تکلیفہ بیماریاں دروچے ساڈے موائل دے جا رہے ہیں کیوں کیوں کیا سی آتا کچھ ایسیاں بنا لیگے دیدہ سوچو ذرا ایک بندہ کھڑا مکم مال رہا ہے ایک بندہ کھڑا سیمپل جی گال کر دے بڑے نشیدی گال نہیں کرنی ہے کیونکہ چھوٹی چیز تا نقصان ہی ہے تا بڑے داتا تو انہوں اپ ہی پتہ لگ جائے سامی دیوگ نہیں انہوں اتنے ہی ہیں کہ یہ بندہ کبھی گولی نہ بندہ مار سکتا تو بمب نہ کی ہوئے گا سامی دیوگ نہیں یہ کہ چھوٹی جائی گولی بندہ نے لگ جاوے جو پسٹل جو نکل دی ہے تا پھر یہ ایٹم بمب فوڑی آ جاوے تو تو نقصان تھا بھائی اس لئے چھوٹے یہ چھوٹ چھوٹیاں چیزاں ایسی دسنا کی چاند اس نے چاہتھوٹکا شکج کے خوابؑ دے کہ انہوں ایک انسان چاہتھو دا تمکہ ساکھو دا شراؤ دا کوئی بھی ہے کہ وہ ابھی چھوٹا کردے کہ شوٹ کر رہے آمی میں پیسہ پیسہ پیوس چیگو نہیں کر دے کہ پہ جو موائل دی فکر کر رہے ہیں تو آپ نے جیون دی فکر کیوں نہیں کر رہا ہے اے دے بچ میں کی پا رہا ہاں جیڑا دن پرتی دن میرے جیونوں ختم کرتا جا رہے گا اس لئے سمیدار انسان سب تو پہلا کیڑی چیز نو سمالے گا سب تو پہلا جیڑا سمیدار ہوئے گا نا وہ سب تو پہلا اپنے جیون نو سمالے گا اپنے جیون بہتر بنائے گا کیونکہ جس زندگی نو سمال لیا زندگی بہتر ہے تو اٹھی ہیلتھ اچھی ہے پھر یاد رکھنا ایسی پھر بندہ کہتا میرے گوڑنا آئی فون ہوئے تو میری ویلیو پھر پتہ لگنی ہے سمیدی ہوگا یا میرے پہرانچہ جتی ہوئے میرے تانتیاں کپڑے پھر میری ویلیو پتہ لگنی ہے تیسی کم آگے ویلیو جتی موائل کپڑے نا نہیں پتہ لگ دی ایسی تو موائل رکھ دے نی اپنے گوڑ کوئی بھی تو ساڑی ویلیو ہے نہیں اپنے اندر گوڑ ہندے کوالٹی ہندی ہے چیزا میں نہیں رکھا دیا میری کوالٹی ایدہ دیا ہے چیزا ہزارہ ہی میں جو مرجی جا بھری سکتا ہے والٹی پیدا کرنی ہے گوڑ پیدا کرنے اس کا دو ہونگے جو پہلے اپنی ہیلتھ نو اپنی سہت نو بیسٹ بنا مانگے اور ایک کتاب بڑھنا ہے اس لئے بھلے شاہ دی ایڑی گال نا سمجھنا ذرا بھلے شاہ کے اندے رب نے تین ہیرہ جنم دے دیتا بھلے شاہ ہیرہ اے جنم ملیا پرماتمہ نے تین ہیرہ روپی جیون دے دیتا ہے پر یاد رکھو ہیرہ جدو کھانچو نکل دا ہے نا تا اوہ دو ایک خوبصورت نہیں ہندہ انہوں تراشنا پیندہ ہے انہوں رگڑنا پیندہ ہے جدو تراشیا جاندہ ہے رگڑیا جاندہ ہے تا پھر اوہ دی چمک بھدی ہے اسی طرح اگلی لائن جب بھلے شاہ کی کہندے بھلے شاہ ہیرہ اے جنم ملیا تین نیک عمل کماؤن دے لی کیونکہ جینا تیرا ہیرہ روپی جنم ہے تیرے جیون دی جنی ویلیو ہے اے جنی چمک ہے اے قدو آنی ہے رب نیتے تین نو ہیرہ بنا کے دنیا تے پیش دیتا پر ہون تین نو نیک کرما دی رگڑ کھانی پہنی ہے نیک کرم کرنے پہنے اچھائی کرنی پہنی ہے نیک آگتہ بنانیاں پہنیاں ہے اچھے کرم کرنے پہنے ہے اچھے آگتہ بنانیاں پہنیاں پہنیاں پھر ہی ترے ہیرے روپی جنم جیون چمک آئے گی ہمیں دیوک نہیں ایسی ایک سوال بچھی ہے تو انہوں جواب دینا جواب دینا تیارو ایسی یہ سوال ہے پچھنا ہے تو ہڑتو کی تسی انہوں درہا گوڑ کرنا کی تسی سارے کامیاب ہونا چاندے ہو سفل ہونا چاندے ہو تا پھر درہا سوچو تسی سارے کامیاب ہو سکتے ہو سفل ہو سکتے ہو اسی سارے مہان ہو سکتے ہو سمید یوک نہیں ہونے اگر انسان میں پچھا جاوے کہ سفل انسان کون ہے کامیاب انسان کون ہے مہان انسان کون ہے یہ بندہ کہوے کہ وی میں سب تو خاص سب تو مہان سب تو بڑا آدمی بند سکتا ہے یہ بند سکتا ہے یہ لئے بڑا آدمی بڑھنا چاندے ہو نا تسی ایتھے آدمی نہیں مطلب عورت بھی جاندی سارے بچے ہی ہے جو تو گال لاندینہ میں اینس ہوکے وہ آدمی لگل کر رہے ہیں ایتھے نو یوانا آوازتے بھی عورتہ مردہ بزرگاہ سارے آوازتے ہی کرنا ہے کہ ہر کوئی بڑا آدمی بند سکتا ہے تو چوزرہ دسو بڑا آدمی ہندہ جواب دیو بندہ کہنے دیو بہت بڑی ہے بہت بڑا آدمی ہے وہ کو پیسہ ہے بہت بڑا آدمی ہے اسی بڑے آدمی کینی چیز بنا دے ہیں ؟ ایسی بڑے آدمی بنا دے ہیں جن کو پیسہ زیادہ ہیں بڑا آدمی اوہ بڑا آدمی جا رہا ہے مرسلی جا رہا ہے یا فلانی گٹی چیز جا رہا ہے بڑا آدمی بھائی دو منجلہ کوٹھی ہے وہ بڑا آدمی ہے چار کوٹھیا ہے اوہ بڑا آدمی ہے ہوں کو دس کلنے پندرہ کلنے سو کلنہ جمیندہ ہے ایسی بڑے آدمی کی دمنا دے یہ کو جمین ہے جو پیسہ ہے یہ کو کوٹھیا ہے ایسی گنیں بڑا آدمی پر اس ہی کم آگئے تو اسی سارے بڑے بند سکتے بڑے بند سکتے اور بڑے بند واسطے پیسی دی لوڈ نہیں ہے بڑے بند واسطے گٹیاں دی لوڑ نہیں ہے تندی لوڑ نہیں ہے جمینہ دی لوڑ نہیں ہے بڑے آدمی بند واسطے لوڑ ہے دوجیاں دا پلا گرم دی دوجیاں دا اچھا گرم دی کسے گرے ہوئے انہوں تسی اٹھا دے ہو لب دیا نظرہ چل دنیا دے نظرہ بڑے آدمی بڑھ گئے کیونکہ ایک بڑا آدمی ہی گرے انہوں اٹھا سکتا ہے تا جیڑا آدمی چاہے کروڑا پتی ہوئے پر ترے جاندے اٹھوکر مار کے گرہوے وہ نیچہ تو بھی نیچ ہے کیونکہ پیسہ تا بہت ہے پر دیل ہونا سوچو دی انہوں ترہاں گوھر کرنا ایک بڑا آدمی ہے کیونکہ پیسہ بہت ہے پر ایسی بہت اتنا نے پیسے بڑے بڑے آدمی دیکھے ہیں یہ نظرچ انسان تھی کوئی ویلیو ہٹلر نے کنے آدمی بے گفور مروہ دیتے توسیگا ہے کٹا بڑھا دیشدہ رازہ پر ایسی نو بڑا کم آگے ایسی نو بڑا کنے نیچ بندہ جنے لکھا لوگ اپنی چوٹھی شان واسطے مروہ دیتے کنے بڑا آج جیسی گروہ رہبرا پیرا فقیرا نو بڑا کیوں کہندے ہیں یا ککھانیا کلیا جریندے سی پر اونا نے کی کی تاونا دی سوچ بڑی سی دل بڑا سی انہوں نے روندیا نو حسایا گردیا نو اٹھایا ٹتھیا نو بنایا اور سب دے چیمت خوشیاں دے رنگ پرے اس لئے یاد رکھو جدو تسی دوجیاں دی ہیلپ کر دے ہو دوجیاں دی مدد کر دے ہو کسے گرے ہوئے نو اٹھان دے ہو کسے روندے نو حسان دے ہو تب تسی سب تو بڑے آدمی بڑھ جانتے ہیں اور بڑے آدمی بڑھنا کوئی بڑی گل ہے بڑا آدمی بڑھنا پر بڑی گل نہیں ہے آج تو تسی اچھا کرنا شروع کر دے ہو آج تو تسی دوجیاں دی ہیلپ کرنا شروع کر دے ہو اگر بندہ کے اندر میں کتا ہے ہیلپ کر رہا وہ ضرور نہیں ہندہ کہ میری جیب جلکھا روپے ہی چاہیدہ ہے ایسی کئی بار دسیا ہے ہیلپ دا تسی کسے رو اچھی صلاح دے کے بھی کر سکتے ہو کسے رو ہمت دے بول بول کے بھی وہ دی ہیلپ کر سکتے ہو سمجھنا درہ سارے کیونکہ ہمت دے بول خونسلے دے بول کہ ہی ویرا دوجہ دے اندر جان پیدا کر دے اس لئے کیا جانتا ہے کہ سچا ساتھی کیڑا ہونڈا ہے تدسیا گیا ہے کہ سچا ساتھی وہ ہوتا ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر پرکاش کی طرف لے جائے یہ دا مطلب کی یہ ہے کہ اگر اسی نراشہ دے اندھیرے چاہ بیٹھے ہیں اگر اسی اداسی دے اندھیرے چاہ بیٹھے ہیں اگر اسی فرض گروہ کئی برا بندہ دکھی ہوگی بیٹھا میں کامیاب نہیں ہونڈا میں نو سفلتا نہیں مل دی میں تو آنی ہو سکنا میں تو آنی ہو سکنا دل ہار کے بندہ بیٹھا ہو ہمت ہار کے بندہ بیٹھا ہو نراشہ کے بندہ بیٹھا ہو تدسیا سچا ساتھی ہے نا وہاں فرد کے کہن دا چل اٹھ ایک گما دے اندھیرے جو نکال کیونکہ خوشیاں دی سویر تیرا انتظار کر رہی ہے چل اٹھ وہیں تا کیا جاندہ ہے ایتھے گل کم آگے اپنے دل تے لکھ لنا کہ گموں کا اندھیرہ دیکھ کر نہ نراش ہو نہ دل کو بے قرار کر اگر تو آڈے جیونج کوئی دکھ ہے اگر تو آڈے جیونج کوئی مشکل ہے اگر تو آڈے جیونج کوئی پرابلم ہے تینا پرابلم نہ ہو دیکھیں نراش نہ ہو وہ اداس نہ ہو وہ دکھی نہ ہو وہ کہ میرا کی بنے گا کی ہوئے گا میرا کی بنے گا میرے بچے ہیں کی بنے گا میری لائف دا ادا نراش ہو کے بیٹھے رہوں گے تو بڑھنے ہی کوش نہیں ہے پھر تار لائف اور بھی خراب زندگی اور بھی خراب ہو جانی ہے زندگی دکھے نہ پر جائے گی پھر کرنا کی ہے گموں کا اندھیرہ دیکھ کر نہ اداس ہو نہ دل کو بے قرار کر جیدہ بندہ کہتا میرا دل نکراری ہے نی چین ہی نی بڑا بے قرار ہے نیتھے ٹکا نیتھے ٹکا انہوں کے اندھے بے قراری چین ہی نی لگی ہوئی ہے ٹینشن ہے چنٹا ہے فکر ہے بڑھو کی کروں کی ہوں انہوں کے اندھے بے قراری پر ایسی تو انہوں کم آگے کہ آج جی مالک دے ست سنگ چاہی گئے ہو نا آج جیتے پہنچ ہی گئے ہو تا پھر نہ اداس ہو دی لوڑا نا دلو بے قرار کرن دی لوڑا جیدہ ہی جسیاں سچا ساتھیوں ہندہ ہے جیڑا سانو گمان دے اندھیرے جو خوشیاں دے پرکاش دی طرف لے جاوے آج تو اٹھے جیوان چی گمان دا پرشانیاں دا تکلیفہ دا اندھیرہ ہے تینشن لینڈی لوڑ نہیں بس اس مالک نا اپنا ساتھی بنا ہو تو انہوں گمان دے اندھیرے جو خوشیاں دے پرکاش ہوئے وہاں بھی لے جائے سو کی دسیاں گموں کا اندھیرہ دیکھ کر نہ اداس ہو نہ دل کو بے قرار کر خوشیوں کی صبح ضرور آئے گی بس تھوڑا سا انتظار کر تھوڑا سبر رکھ تھوڑا انتظار کر اپنے مالک تے اتوار کر بشواش رکھ تیرے جیوان خوشیاں دے سویر ضرور آئے گی پر او سویر تک جان واسطے تینہوں حمد تا رکھنی پہنی ہے ہونسلا تھا اس لئے ایک گلہور کم آگے کہ حلات چاہے جیسے مرجی ہو حلات چاہے جیسے مرجی ہو بس بشواش کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنا ہی کرنا ہے بشواش کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنا کیونکہ سب تو بڑی گاھنے بڑی گاھننے کھڑنا مشیوہ تک کھڑنا interpre因为 بڑی گاھنے کیونکہ انسان کی ہے دوکھ دیکھیا نہیں تا ہمتھ ہار کے بیچانب دوکھ دیکھیا نہیں تا رونا شروع کردھندا ہے دوکھ دیکھیا نہیں دردے ناڑ انہیوں دکھ ساڈیتے ہیوی ہو جانتا ہے جدہ ایسی ہے کہ ہیرن اور شیر دی مسال دیتی سی کہ ہیرن دی سپیڈ ہندی ہے نبی کلومیٹر پرتی گھنٹا یعنی ایک ہیرن اگر تیجی نہ دوڑے تا ایک گھنٹے بھیلے نبی کلومیٹر دوڑ سکتا ہے تا شیر دی سپیڈ ہندی ہے سٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹا انہیوں درہا گوھر کرو یہ ہوئی گالے کہ ایک گھنٹی سٹھ تے جارہی ہے ایک جارہی ہے نبی تے تا ہون جتے گی گڑی سٹھ والی کنبی والی پر تسی دیکھیا ہونا ہے کہ ہیرن دی سپیڈ جنی بیگیان کہنتا ہے کہ نبی کلومیٹر پرتی گھنٹے دی ہے اور شیر دی سپیڈ سٹھ کلومیٹر میٹر پرتی گھنٹے دی ہے پھر بھی شیر ہیرن نفائل لیندہ کارن کی ہے کیونکہ جدو ہیرن شیر نو دیکھتا ہے تو دن درہا جاندہ ہے کہ ہوتی سپیڈ ڈھر دے نالے ہی کٹ جاندی ہے ڈھر دے نو دیکھتا ہے شیرتا نہیں آگیا شیرتا نہیں آگیا پھر بچھے نو دیکھن جائی یا ڈر کے دوڑ کے یعنی ڈر ہی وہ دی سپیڈ نو کٹ آ دندہ ہے اور اوڈی ہار دا اوڈی موت دا کارن کون بڑھتا ہے اوڈا در کہنتے ہیں جو در گیا سمجھو دیکھا ہوتا بہت پیاری بھی ہے اور ایک اشارہ بھی دندی ہے سانو کہ جنہاں ڈھری جام آگے مشکلات ہو جنہاں ڈھری جام آگے مصیبتہ تو جنہاں ڈھری جام آگے کی بنو کی ہوئے گا انیاں مصیبتہ پریشانیاں ساتھ دے ہاں بھی ہو جانگی ایک علیہ یاد رکھے ایک انسان سوچے نا ہائے کہ میں نے وہ ٹیک ہوگا ہے کہ ماری نہ جام آگا وہ ڈھری جاوے وہ ڈر دے نال کیونکہ ڈاکٹری ہی ہیں دے بھائی چنتہ کار نہیں بند کر پر چنتہ ہی کریں جاوے پھر دوبارہ اٹیک ہونا تھا بندے نے تو یہ بندہ کہ میں کوئی گالی ہو گیا میں تھوڑا سیدہ خیال لکھنا باقی جو میرے بلوں کرنا کروں میں میں کرنا تو میری رکشہ کرنا میرا مالک میرے نالا چنتہ کیوں کرنی تو مرنا تکے دن ہی پر ڈر کے چنتہ کر کے نہیں مرنا جان دینی بھی ہے تو حوصلِ حمد خوشی دے نال بہادری نہ دے اس لئے سمجھنا ذرا سارے جی کہ حلات چاہے جیسے مرجی ہوں بس بشواش کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیے یہ لئے اگر کوئی حلات ہے جو مادے ہیں یا کوئی جیونج پرابلم ہے کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے دوکھ ہے چنتہ نہیں کرنی رونہ نہیں ہے سمجھ یوگ نہیں اینی فکر کرنی کی ہو کی کی بنے گا میرا کہتے ہیں موقعی نہ ہو جاوے تو مرنا تاہیی ایک دن موت تو بچ سکتے ہیں اس لئے کہانی یاد آگیاں بھی سنا دی یہ بڑی پیاری کہانی ہے یہ کہانی ہے کہ ایک آدمی ایک دن ہو پگوان بینتی ہی تھی ہے بھگوان سنی آئے کہ سارے نے مرنا ایک دن سو میں بھی مرنا ایک دن اس لئے میں جاندہیں کیونکہ زندگی چے اناد لینڈو بہت کوش ہے زندگی چے مجھا لینڈو بہت کوش ہے اس لئے بھگوان میں تیرے اگر بینتی کردہا ان کے جدو میری موت آنا والی ہوئے تو میں کوئی سنکیت دے دیں کوئی اشارہ کر دیں تاکہ میں اپنی موت دی تیاری کر لما تاکہ میری موت آتا پہلی میں تیار ہوما تیاری کرنا مطلب ہے پہلی کچھ نیکیاں جوڑ لیے کیونکہ ہملا دے ہنے نویڑے کسی نہیں تیری یہ لیتوسی بھی اپنی 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 چیک کرو کہ تو سی موت واسطے کی تیار کیتا سمرن کیتا سیوہ کینی کیتا اچھے کرم کینے کیتے کیونکہ اچھے عمل ہی ہوتھے باقی اب جو تانتیوریاں جو پیا ہے بینک کا جو پیا ہے سمی دیوگ نہیں یہ تاہون ہے آج سنڈے ہے بینک باندھتا تاہری تسیر کڑا سکتے سکتے ہیں تو اڈا ہوندے ہوئے بھی تسیر نہیں کڑا سکتے ہیں یہ مطلب کی ہے سنڈے دا دن آگیا جو سنڈے دا دن آگیا تسی بینک جو جا کے پیسا نہیں کڑا سکتے سب کو یہ تھی پیار ہے جانا ہے اس لئے اوٹھے کی نال جانا ہے کی کیا ہے ہوتھے عملہ دے ہونے ننوے ہوتھے تیرے عملہ ہی تیرے قرب نال جانے ہیں ان کے اندے ہیں انہیں کہے بھگوان میں نے پہلے ہی داستہ ہی تاکہ میں تیاری کر لوں بھگوان دیو آجائی کوئی گل لی داست دوں تینوں میں بھگوان کہتے ہیں میں تینوں داستوں کا پہلے ہی سنکیت دے دوں بس پھر تو تیار رہی اندہ جی ٹھیک ہے ان وقت گزریا تین چار سال گزرے بھگوان دیو آجائی اوہ میرے پیاریا آتے نو پتہ تیرا گھوانڈی مر گیا اوہ اندہ اچھا بڑی ماری گل گھوانڈی مر گیا بڑی ماری گل چلو بھگوان کی گتا جا سکتا ہے بندہ آیا مار نہیں ہے کہہ گے پھر اپنے کام چلاغ گیا وہ ہی دنیا داری وہ ہی دکان داری وہ ہی کرم وہ ہی سب کچھ تین چار سال پھر گزرے پھر بھگوان دی آواز آئی اوہ پیاریا تھوڑا ٹائم گزرے تین چار سال جادے کہہ ہو گیا تھوڑا ٹائم گزرے دو کمیدنے پھر بھگوان دی آواز آئی اوہ پیاریا وہ تیرا فلانا رشتہ دار بھی مر گیا اچھا اوہ اوہ بہت مارا ہویا بہت مارا ہویا ایک کہہ کے پھر اپنے کام چلا گیا پھر جب کام چلا گیا پندرہ دن گزرے بھگوان کے اندر تیار ہو جاؤ کہندہ ہونکی ہویا کہندہ تیری باری آگیا چل اوہ کیندہ پھر بھگوان چیٹنگ میں تو انہوں پہل نہیں کیا سی کہ میرے آئندہ جدو وقت ہویا تھا مینو سنکیت کر دیو مینو شعار کر دیو دس دیو مینو کہ تیرا وقت آگیا تیاری کر لے پھر بھگوان تو سی ستھا ہی آگے لے چلے مینو دسیاد ہے ہی نہیں اور پھر بھگوان کہندہ کیوں چور بول دایا اور تو ہی میرے اشارہ نہیں سمجھے تو سنکیت کیا سی میں سنکیت دیتا سی ہون تو انہوں کنے سنکیت مل دے ہون جروری نہیں کہ پھگوان آپ بول کے گوے جدو کسی دی موت ہندی نا آنڈ گوانچ جدو کسی دی موت ہندی ہے کتے بھی تا پھر سمجھ لے سننو بھی سنکیت ہے کہ پیاریا تمہیں تیاری کر لے آج ہو گیا جدو کبیر صاحب کہندے باروں باری اپنے چلے پیارے میت تیری باری جیڑا نیڑے آوے وہ کہندے آنا دیکھو چلا گیا چلا گیا تمہیں لائن چے لگا گا کباری تیری بھی ان جیڑا سمجھ دار ہوندہ پہ لے سنکیت ہوئی کہ لے بھی گوانٹی چلا گیا پھگوان نہیں گیا انہوں اجدہ پھگوان سانو وائی میں زندہ پر چھو ابھی کتے دیکھئے اے سوچیا کرو آجے گیا کلو باری میری بھی آنی جیدہ کسے نے فقیرانو پچھے آسی کہ مارے نیکی قدو کرنی چاہی دی دان پون ربدا نا قدو لینا چاہی دا ہے سوال کرنا سوال جدو پوچھتا ہے فقیر کہندے اپنی موت تو ایک دن پہلا وہ کہندہ جی ٹھیک کیا کہ ترپیہ پر راستے ترے جاندن ہوایا کہ میں فقیرانو پچھے آ کہ سمرن دان پون نیکی قدو کرنی چاہی دی فقیر کہندے اپنی موت تو ایک دن پہلا تو میں کہا کیا تھا ٹھیک کہا کہا گیا پر یہ تھا پتہ نہیں مرنا کدو باپس گیا فقیرانو اور جا کے فقیرانو کہندہ مارا کہ دان کرو پن کرو سمرن کرو کوئی نیکی کرو چنگے کرم کرو اور موت تو ایک دن پہلا کرو پر بندے انتا پتہ نہیں مرنا کدو ہے فقیر کہندے یہ پتہ ہی نہیں مرنا کدو ہے تو بھی ہر روج کرو کیونکہ موت کسے بھی لے بھی زندگی دا دن کوئی بھی آخری کس نے انہوں نہیں پتا بہت ایسے دیکھے کرو نکل دے مرکے کر آن دے ہی نہیں ہے راستے جی کوئی نہ بھی حادثہ ہو جانتا جا کوئی ہور پروبلم آ جان دی ہے سو کہن دے زندگی دا کوئی پروسہ نہیں اس لئے پھولے شاہ کہن دے ہیرہ جنم تنو ملیا ہے بھائی نیک کرم کر کیونکہ اے نیکیاں نہیں تیرے ہیرے جنم نو نکھارنا ہے اے نیکیاں نہیں تیرے اچھائیاں نہیں تیرے بڑا آدمی بنانا ہے تیرے اچھائیاں نہیں تیرے زیون دی ویلیو نو آپ کرنا ہے کیونکہ جنہ تسی لوگان اچھا کر دیوں انہیں نظرہ تسی بڑے آدمی بن دے ہوگا نہیں بہت بڑا آدمی ہے پھائی پہن پیسے نال نہیں کیونکہ بندہ ہی بڑا اچھا ہے وہ دا دل بہت بڑا ہے وہ دا دل انہ بڑا ہے کہ سب دی ہیلپ کردہ ہے سب دی مدد کردہ ہے سب دا خیال رکھدہ ہے سب نل پیار کردہ ہے ایسی دوجیاں دی کیر کر کے دوجیاں نا پیار کر کے اپنی آپ نو بڑا بنا سکتے ہیں ایسی سوچ دے پیسے نہ بندہ بڑا ہوندہ ہے جمینہ نہ بڑا ہوندہ ہے اس لئے پیسہ کٹھا کرن دی خاطر جمین کرن دی خاطر ایسی دوجیاں نا پیار کریں جاندے ہیں دوجیاں نا پیار کریں جاندے ہیں اور اے پول جاندے ہیں کہ دوجیاں نا پیار کر کے پیسات آ گیا پر میں سب تو نیچ ہوگی میری ویلیو کٹ گئی رب دی ہے نظرہ جبی لوگاں دی ہے نظرہ جبی کیونکہ لوگ باپ باپ گھڑی دیکھ کے ضرور کہاں گے بھئی ادھاں پر اندر یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ہوندہ نہیں ہے یہ لئے بڑے آدمی بننا ہے اور جس طرح ایتے دسیاں کہ موت کسے بھی لے بھی آ سکتی ہے اس لئے اس لئے بھی اپنی جیوان دے پیچھ رکھنا ہے کہ ہر حالت پیچھ میں اچھا کرم کرن دی کوشش کر رہا ہوں سمید یوگ نے کیونکہ رب سانو کی دندہ ہے سنکیت اشارے اور ربتہ اشارے دندہ سمجھنا کہنا ہے انسان نے سمجھنا ہے نا یہ سمجھنا ہے پھر اشاریاں نے کہ اگر اس پربوں نے زندگی دیتی ہے تا پھر جس طرح دسیاں کہ اگر جیوان جاتی مشکل ہے پرابلوم ہے پریشانی ہے درنا نہیں ہے ڈٹ کے حالات چاہے جیسے مرضی ہوں بس بشواش کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنا بشواش کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنا کیوں کھڑے رہنا کیوں کہہ رہے ہیں تو انہوں کہ آج جگر پرابلوم ہے آج جگر مشکل ہے ڈٹ کے بشواش نہ کھڑے رہو بشواش رکھنا کہ میرا مالک میرے بس او دے پروسید ڈٹ جاؤ کھڑے ہو جاؤ پھر ہوئے گا کی پھر ہوئے گا کی ہوئے گا اے کہ حالات چاہے جیسے مرضی ہوں بشواش کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنا سہی سمیں آنے پر سہی سمیں آنے پر کھٹی کڑ بھی میٹھے آم میں بدل جاتی ہے ایسی ہے کہ چھوٹی امبی توڑ کے کھان دے ہیں امبی سمجھ دو نا سو سی آمبتو مجھ باندے ہیں نکی یہ ہندی ہے ہری ہری کڑوی بھی ہندی ہے تاہہ کھٹی بھی ہندی ہے سواد نہیں ہندہ ہوچے پر اگر انتظار کریے کوئی گا لیا جے امبی کڑوی ہے آج یہ امبی خٹی ہے کوئی گا لیا میں انتظار کرنا سما دے ماں وقت دے ماں مینہ پندرہ دن گو مینے وقت آنتے جو تو او ہی امبی ہمتہ روپ لے لیندی ہے تو مٹھاس بھی ہندی ہے رس بھی ہندی ہے سواد بھی یہ تھے نکی یہ امبی چھوٹی یہ امبی ایک بھی موچ جاکے بنایا ہے ہماری یہ دندی بڑتا مو کڑوا ہو جانا ہے اوہتھے جگہ چھوٹا ہندے ہیں بندہ بارٹی پر کے چھوٹ جمد پھر سواد لے 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 کہ بندہ چھوٹا ہے ایک گھوڑ آن دے ہوئی ایک ہندی ہے یہ کی ہندہ ہے سمیدہ انتظار صحیح سمیتا تجھے بندہ آگاوے ایک آدمی دیکھا پیڑ لگایا وہ تھے چھوٹ چھوٹیاں امبیاں لگ گئی وہ لگ گئی ہے چھوٹ چھوٹیاں امبیاں پر امبیاں کچھیاں ہے کھٹیاں ہے کڑویاں ہے وہ ایک توڑ کے مو جباندہ ہے پیڑی جہری لایا آتا پیڑی کھٹایا اگر دا پیڑ نہیں مینوں چاہی دا انہوں کٹ دے ماں اور انہوں کٹ دے وے وہ پیڑ نو ہی جڑو پوٹ دے وے یہ تا پھڑی کھٹے دندہ ہے یہ تا پھڑی کڑویاں دندہ ہے تو سی انہوں سمیدار کاؤں گے یا مورک جواب دیو کیونکہ جڑا سمیدار ہوئے گا وہ کہے گا پیڑی آج بشاکے فل کھٹا ہے آج بشاک فل کڑویا ہے تھوڑا انتظار کرا یہ فل لگ گیا ہے نا کڑویا ہے کلو انہوں اندر مٹھاس آئے گی انہوں اندر رس آئے گا انہوں اندر سواد آئے گا انہوں اندر ہیلتھ ہوئے گی کیونکہ ہر چیز دے جو قدرت نے بڑھائی ہے وہ دے لاب بھی ہے ہر فروٹ دے لاب بھی ہے یہ لئے تاہی گئی دا ہے کہ برییاں چیزاں نشے کھان دی بجائے تو سی پڑھ فروٹ کھاؤ کوئی فلان دا رس بھی ہو شراب پیر دی بجائے فلان دا رس بھی ہو سمیدے ہوگا جڑی او چیز استعمال کرو جڑی تواڑی ہیلتھ واسطے تواڑی سیدھ واسطے اچھی ہوئے جڑی تواڑی نو اور بہتر بنا دے بے انہوں جنا انسان کھٹیاں کچیاں امبیاں نو دے کے پیڑ کر دے بے مورک ہے جنا سمیدار ہے وہ انتظار کر دا ہے وقت آئے گا تاہے کھٹیاں امبیاں کڑویاں مبیاں مٹھے فل بند گئے انہوں اتنے کئی انسان ہوں دے ہیں انہوں نے جیونجنا وہ کہنے دا نراشا بڑی ہے اگر اتھو بھی کڑوا فڑ مل رہا ہے ایتھے میں میرد کر دا ہے کڑوا فڑ مل رہا ہے ایتھے میں ہاتھ پانتا منہوں سفلتا نہیں مل دی سمیدیوگ نہیں اور پھر کی کہنے اپنی زندگی سے پیڑ روی کٹ دے مانگو کہ منہوں جندگی سے سفلتا اس لئے بندہ خود خوشی کرن دی سوچتا ہے مرنوارے سوچتا ہے کہ زندگی سے مٹھا فڑ مل دے ہی نہیں زندگی سے کڑوا ہی کڑوا ہے زندگی سے کھٹا ہی کھٹا ہے یعنی کتے بھی سفلتا خوشی ہی نہیں ہے ایسے انسان نو کما گے کہ اج جگر جیونج کمت انفق کڑوے ہو رہے ہیں اج جگر حلات دکھانا پڑے ہیں اج جگر حلات پریشانیاں نہ پڑے ہیں اج جگر فر جیونج کڑوا مل رہا ہے تا نراش نہ ہو اداس نہ ہو اپنے جیونج دے پیڑنو خراب نہ کر اینو کٹنا بلکہ بشواش کر میرے اپنے مالک دے کہ میرا مالک میرے نال ہے اج جنیاں امبیاں کھٹیاں کلوے مٹھے فڑ بھی بند گیاں اج جگر میرے جیونج کڑوا خوشیاں بھی بس تھوڑا سبر کرنا ہے سمید یوپنے اس لئے ایسی فیر کم آگے شری رام دے جیونج دیکھو کتا دے حلات آئے برواس بھی ہویا شریف کرشان دے جیونج گروہ رہونا دے جیونج پیرا فکیرا دے جیونج کتا دے حلات آئے پر انہیں انتظار کیتا ہے اور جدو وقت آیا بس لگرنا اپنا کرم کر دے گئے میڑت کر دے گئے بشواش نال تا جدو وقت آیا تا زندگی بدل گئی اور پھر کم آگے کہ جدو انسان دکھا جی گزردہ نا جدو انسان دکھا جی گزردہ ہے تا پھر اوہو جدو دکھا جی جانتا ہے تا انسان صدارن انسان ہندا ہے پر دکھا دی اگنی جو گزردہ ہے جینا انسان دکھا دی اگنی جو گزردہ ہے پھر اگے جاگے وہ ہی مہان ہندا ہے لئے مہان تا واسطے سانو دکھا جی گزرنا شونے نو شد کرنا نا شونے نو تاکہ تھو دی گزردہ ہے مٹی نو پکانا ہے تاکہ تھو دی گزردی ہے ایسی کئی بار داستے ہیں کہ تُسی ایک آلو لیلو ایک آلو لیلو یا ایک کلو آلو لیلو پندرہ بیر بے کلو ہوئے گا دس روے کلو ہوئے گا پر اوہی آلو انو کٹ کی تے تو تڑیا جاندہ ہے چپس بنا کے بیچیا جاندہ ہے تب پہ پیا گرام بھی پچی پچی تیتی رویدے بیک دے بیک دے گا نہیں ایک لیس دا پیگٹ لینہ ہوئے تا کنے دا بیک دا ہے بھی پچی رویدہ تا اوہی آلو لیلو لیلو نوانا کلو 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 کلے دیا اگر تجھے لے سنا پیگٹ کھول کے رکھو تو شاید اکو یہ آلو ہوئے سے تکڑے کھا رکے نوانا تاکے میں چندوں بائتا بہتا ہے دوسنا کی چاندہ ہے آلو دی ویلیو بھی بہت جاندی ہے جدو ہو اگ دے گزردہ ہے جدو تکلیف دے گزردہ ہے اس لئے اگر قدرت رہا ہے تو انہوں تکلیف دے رہا ہے تو انہوں مارنے واسطے نہیں بلکہ تو انہوں بدانے واسطے دے رہا ہے اسے سبر کرو جب آپ نے کمزور سمجھ گے جیوان نمی نسٹ کرنے والے یا جیوان نمی ختم کرنے والے نا سب کیونکہ کہی نویوان دیکھیا ہی سی میں نوازی انٹرویو جو سفلتا نہیں ملتے ہیں کہ میں مرکانا پیپر جو سفلتا نہیں ملی تیسے گل کم آگے کہ انٹرویو دین جاندے ہو اور نوکری نہیں مل دی تو مرم دی لوڈ گئے ٹینشن دی لوڈ کی ہے فکر کردی لوڈ کی ہے نوکری جے نہیں ملی تا پہلا کنی ترے کل سکی پہلا بھی جی رہے ہیں ملتے ہیں جی خود کانی تراغی کی نہیں نہیں ملی ایک نوکری نہ میلا بھائی میری ویلیو نہیں کٹ گئے ایک نوکری نہ ملنہ بھی میری قیمت نہیں کٹ گئی ہمیں دیوگ نئی ناڑی اگر این نوکری ملی تکی پتہ میرے مالک نے اس تو چنگا کی میرے واسطے سوچے بشواشنا کے بدو بشواشنا مینت کرو کیوں کہ قدرت دار پتا ہے ساڑا مالک ساڑا پتا ہے اگر بشواشنا چل دے چلے جام آگے تو سنو اچھی جگہ ہی لے کے جائے اگر ایک ہمتنا قدمتا سنو ہی جیسی پہلے ختم کرنوارے سوچئے مرنوارے سوچئے نراش ہوکے بہت یہ رونا شروع کر دیئے پھر کی ہوئے گا پھر جو قدرت سنو دینا چاندی ہے جو میرا پربو میرا مالک میں نو دینا چاندہ ہے پھر وہ کدھی میڑا چونکہ پرماتما کہندا جو میں تنو دینا چاندہ وہ پان واسطے تنو اتھے تک پہنچنا بھی وہ سما سمیدھے ہوگنے جیدہ دسیا کہ حلات چاہے جیسے مرجی ہو بس بشواش کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہی ہے کیونکہ سمیدھے آنے پر کھٹی کڑوی امبی بھی میٹھے آم میں بدل جاتی ہے بس آج اہی سوچنا دوسری آج میری زندگی چاہے کڑوی ہے چاہے کھٹی ہے پھر میں اپنے مالک دے بشواشنا کرم کری جانا ہے میند کری جانی ہے اور میں نو بشواش ہے آج میری زندگی جو کڑوی کھٹی ہے کل اہی زندگی مٹھے امبہ ہی طرح مٹھاس نہ پر جائے گی سوادھ نہ پر جائے پھر میں کہوں گا کہ میرے جیونچ اناند یا نا سمیدھے ہوگا گروہ گروہ رہو رہو رہاں نے منزل پان واسٹے کننا تا پکرنا پی ہے کہیں بابا فرید چھتی سال کیتی کہ نہیں میڈ تو نہ نہیں حضور گاؤس گی آرمی علی سرکار پچیس سال جنگلہ جبکھے پیاسے بیٹھے رہے یا مہاتمہ بہت لیلو مہاویر لیلو یا شریگرون نانک دیف جی زندگی لیلو کہ گروہ رہو 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 چل دے گئے چل دے گئے چل دے گئے کیوں کہ میڈتنال قدم دانوالیاں منزل مل دی ہے اس لئے شریگرون نانک دیف جی زندگی چھوٹی جی گل کرنا چاہتے ہیں آج چھوٹا جاہونا جی زندگی کٹنا تسی سنی ہوئے گی سنی ہوئے گی کٹنا یہ کٹنا ہے کہ جدو کندے شریگرون نانک دیف جی بچ میں تو ستے بے ایسی جو کٹنا لکھن چاندی ہے جب سنن چاہیئے کہ شریگرون نانک دیف جی ستے ہوئے ایسی اور اچانک پیڑ دی شاہ دھلے ستے سی پیڑ دی شاہ جو کہ سورج کومدہ ہے تا کی ہوندہ ہے پیڑ دی شاہ بدل جاندی ہے تا پھر کی ہوئے اسی پتا کسی نو کہانی دا جواب دے دے ہو جنو پتا تھو نا جا پھر کہندے ساپ پایا ساپنے شایہ کیتی شریگرون نانک دیف جی دے چیرے تھے گوھر کرنا ایک کہانی پڑھن نوان دی ہے ایک کہانی سنن نوان دی ہے پھر اسی ماف کرو تھوڑا چینج کرنا جام آگے کیونکہ ایک کہانی اس طرح نہیں ہے سمی نظرہ پھر کس طرح کہانی کیونکہ اگر فرض کرو انسان کہندہ کے ساپنے فن کر کے شاہ دیتی تا ساپدہ فن کرنا چوڑا ہندہ جوڑا بندے پورے چیرے نو شاہ دے سکے سوچو اپنے توڑا ہاتھیں انہا کی ساپدہ فان ہوتا جنہا ہاتھ ہوتا ہے ہاتھنا تو سی پوری شاہ دے ہی نہیں سکتے پھر ہویا کیسی شریگرون نانک دیف جی جا رہے سی تا کسانہ نے کیا کسانہ نے بڑے پریشان سی کسان کیونکہ جتھے ہوتی یہ پریشانی نے دیکھیا پریشان کیوں کیسا ہے تو پچھے گروہ سات گروہ نے سات گروہ گئے پچھے گنوئی تو کہندہ ماری کی کریے تھے کہ ناغی بڑا خطر ناغ رہندا ہے جیدہ شریہ کریشان دے جمانے دی گل ہے نا کہ اے ندی بے چک کاریا ناغ ہے شریہ کریشان مقابلہ کرنے گے اسی ناغ نہ اسی فوتو دیکھی ہوئے گی ناگ دے فن تے کھڑے بس جرا سمجھنا سارے ہیں کہندے جدو کسانہ نہیں دسیاں وہ علاقے واسی نہیں دسیاں شریف نانک دیو جی نے بچ میں سے بڑے پریشان ہے ناگ ہے تھے بڑا خطرناک ہے بڑا خطرناک ہے کابو جنہی آندا پریشان کر رہا ہے شریف نانک دیو جی مسکر آئے کہندے وہے گروہ تے پروسہ رکھو اپنے پربو تے پروسہ رکھو تو آڈے اندر دار نہیں ہونا چاہی دا تو آڈے اندر حلمت ہونا چاہی دا ہے اور یہ سہس کا دو آندا ہے جو تو انسانوں اپنے رب دے وشواش ہوندہ ہے کہ تم میرا رکھا سب نہیں تھا کیونکہ آج بیگیان بھی یہ سابط کر چکا ہے دھرا گار کرنا جو گل شریف نانک دیو نو دو گیتی نا آج بیگیان بھی سابط کر چکا ہے کدھی پڑھ کے دیکھنا شیر دے وارے کہ شیر کسی تے اٹیک کر دو کر دا ہے شیر کسی سانڈ اوپر جڑا وہ تو تکڑا ہوئے نا وہ تے اٹیک کرن تو پہ نا کی کر دا ہے وہ سانڈ دے یا جنگلی دھینسے دے آڑے دوڑے کو مدھا ہے وہ رو دی اکھا چھ دے دا جے انہوں نظر آندا ہے ڈر وائیبریشن ہوندی ہے ڈر دی جو کہ جتو ڈر ہوندہ بندیدہ شریر سینہ آنا پہ ہتھ کمپڑ لاغ جاتی کدھی تُسی دیکھنا نا گلی جو ننگ دیو نا ایک کتا پہنگ رہا ہے جے تُسی دھر کے مگر دوڑوں پچھے دوڑوں جے تُسی کھڑ کے پتھر چکلو ڈنڈا چکلو کتا دوڑے گا جو کہ پتا ہے بندہ دریاں نہیں ہیں اگر میں دے لگے گیا ہے بہاد میں رہا ہے اینا میرا سر پاڑ دینا کہتے کتا بھی توڑ جاندہ ہے کونے کہتے شیر بھی پہلا آلوالے بھینسے دے کمدہ ہے جے تا کہتے بھینسا خوراں نوے اینوں کرنے لگے جب انہوں دے کے آئے ہوں جیتا شیر چکا آگے نا پھر شیر آرام نہ چلا جاندہ بہتا جے بھینسا ایدہ پچھے نو جاندہ پچھے نو کیونکہ ڈرنا بندہ پچھے نو جاندہ ہے شیر سمجھے گیا ہوں ڈر گیا ہے ایتے میرا کبو جیتا پہلی کیا جو ڈر گیا سمجھے ہو پھر شیر ہوتی حملہ کرتا ہے کیونکہ ڈر ہوتی جان لے لندہ ہے جیتا بھینسے جننی تاکت ہے جنگلی بھینسے جن کیا اپنے سنگھا نا لی شیر نو چیر دے کیونکہ شیر دے کولتا سنگھ بھی ہے مریاء کالی وجہ نال تشری گروہ نانک دیو جی دس رے وہ کہندے مارا دیکھو سامنے فنیر نا تشری گروہ نانک دیو جی کہندے جینا نو اپنے واہ گروہ اپنے ربتے بشواش ہوئے یقین ہوئے جینا دے اندر سہاس ہوئے کیونکہ پربو نے اس بھگوان نے سانو جیون دیتا ہے تسانو ہوتے بشواش بھی کرنا چاہیے پروسہ بھی کرنا چاہیے ہمی ناظرہ سارے آنے اندے جو ہوتے بشواش ہوئے پروسہ ہوئے یہ ناغ بھی کوئی مشکل کوئی مسئیت ساڑھا کشل بگا نہیں سکتی سو ایک سنکیت ہے ایک اشارہ ہے گروہ دی جیون ساتھ گروہ کے دے دیکھو اگر تو اڈی اندر اپنے مالک اپنے پرمات میں واہی گروہ دے یقین ہے بشواش نہ تسی جاؤ تے سپ تو اڈنو مارندی بجائے تو اڈی جان لیندی بجائے اے تو اڈا ساتھی ون کے تو اڈی رکشہ کرے کہے گا شریگروہ نانک دیوڑی واہی گروہ واہی گروہ کر دے گے اپنے مالک نو یاد کر دے گے پربو نو یاد کر دے گے اور جا کے لیٹ گے دسندی خاطر ایدہ مطلب کی یہ ہے ایتھے تھوڑا گہرائی جانا ہے کہ اگر ساتھے جیوانج مصیبتہ ہوں اگر ساتھے جیوانج مصیبتہ ہوں کیونکہ مصیبتہ روپی ناغ ہوندے ہیں اے پرشانی روپی ناغ ہوندے ہیں یہ دس دے رہندے ہیں تا جینا اندر اپنے ربتے بشواش ہوندہ نا اوہ مصیبتہ دے سائے بیچ بھی دکھا دے سائے بیچ بھی اور آمنا رکھا بد کر کے اپنے رب دے پروسے سو جاندے ہو کہ دے فکڑے ہی کوئی نہیں ہر مصیبتہ ساتھی رکھا کرنا وہ داتا ہے کیونکہ اے چاپتہ لگتا ہے گروہ دا پیار گروہ دا بشواش اے پرما پلیکھیا نوں گروہ اہور کتنا دور کردے جی توڑنے جیوانج کوئی مصیبتہ ناغ ہوئے نا کوئی توڑنے جیوانج پرابلم ہوئے کوئی پریشانی ہوئے درو نا اپنے مالک دے بشواش رکھو کیونکہ جینا نے سچے سودے کیتے ہندے ہے جینا نے اپنے مالک دے نالتار جوڑی ہندی ہے پرابو بھگوان دے نالتار جوڑی ہندی ہے پھر وہ نہیں رکشا بھی وہ آپ کر دا ہے تھوڑا جا بیچارے سی کریے نا تا ایتھوئے کہ سنکیت ملدہ ہے وہ لو سمجھ دیوگ نہیں گروہ سا نوں سکھا رہے ہیں کہ مصیبتہ دے پریشانیاں دے برائیہ دے ناگنا تو ڈرن دی بلکہ جینا نوں بشواش ہے وہ مصیبت دے سائتھ اللے بھی رامنا سو جا دے سمجھ دے ہوگر یہ دا کہاوت ہے نا کہ شریف کرشان دے جیوان دے بھی یہ مثال ہے کہ جدو کہ اندے داسی پوتنا مارن آئی سی جلی پوتنا راکششی سی کانسی دی داسی سی جدو شریف کرشان نوں مارن آئی تا شریف کرشان پالنے سکتے سی جدو چکیا انہاں دیکھ کے آرامنا پھیک اکھا بند کر لیا کہنے روئے نہیں اکھا بند کر لیا پھر کیوں نیدہ بندہ عام بچہ کسے اور دے بہا جاگے روندہ ہے کیونکہ وہ کیوں ہوندہ ہے وہ اپنی آپنوں کی فیل کردہ ہے وہ کہنے دا اتھے میں سیف نہیں ہیں اتھے میں کچھ بھی وہ سکتا اس لیے بچہ روندہ ہے پھر انہاں اکھا بند کر لیا کیوں کر لیا کیونکہ پتا ہے کہ جتھے وہ دا ہاتھ ہوئے نا وہ طاقت ناڑ ہوئے وہ تھے ادھا نیا راکششیاں ادھا دے بری سو چالے ادھا دیا مشکلہ ساڑا کش بگاڑی نہیں سکتی اس لیے تو انہوں میں ہی کہنے دے کہ پشواش رکھو تو میرا راکھا تو میرا راکھا یہ چیز جدو کسانہ نے دیکھی سمجھی تا پھر انہاں نے گروہاں دے قدمہ چاپنا سیر چکایا کیونکہ کی سانکے دیتا گروہ رہبر کی سانو سمجھان دے زندگی جو مثال کی مل دی کہ مسیبتان دے ناڑا تو ڈرم دی لوڈ نہیں ہے اگر پرابلم ہے کوئی جیونت بماری ہے کوئی تکلیف ہے ناڑی ہوندے جنے بندے نو دھسر نو تیار وہ کہن دے بشواش رکھو اپنے مالک تے بشواش رکھو اپنے انہاں رہبرہ تے تے اینا مسیبتان دے سائے بچوی وہ آرام نہ سکتے جنہاں نو اپنے مالک تے اپنے بھگوان تے بشواش ہوگے یقین ہوگے پروسہ ہوگے تو اپنی زندگی نو اوٹھے بھی خوشی نہ جی سکتے اوٹھے بھی آرام نہ زندگی انہاں دے گزر سکتے سمجھ دے اوپنا ایک بڑی فیز ہے کیونکہ ایتھے پھر کم آگے ایک گلدہ جواب دے گا ایک انسان کے اندہ جی جی دھونے سے چھوٹی یہ گل ہے ایک کہانی ہے جواب دوسری دینا ہے یہ تین فقیر ہے یا تین سادھو ہے ایک سادھو ہو ہے جیڑا کہندہ میں ہوا چھوڑ دا کیونکہ ہوا میرے کابوچ میں ہوا چھوڑ سکتا ہے کیونکہ ہوا میرے اور دوسرا سادھو ہو جیڑا کہندہ بھی پانی میرے کابوچ میں پانی جسا لے سکتا ہے پانی میرے کابوچ میں پانی جسا لے سکتا ہے تیجہ ساتھ وہ کہنے دا کہ پائی نہ تھا ہوا میرے کابوچ ہے نہ میں اڑ سکتا ہے نہ میں پانی جسا لے سکتا پانی میرے کابوچ ہے پر ہاں یہ من میرے کابوچ ہے اس لیے میں اپنے آپ نو نفرت کرود بیر برو تا ہر گری چیز تو بچا سکتا کیونکہ میرا من میرے کابوچ ہے تو ہن جواب دے اور اب کیوں ملے گا کہہ لے نو دوجہ نو تیجے نو یہ نا ہوا چوڑ دا ہونوں کیوں نہیں کیونکہ ہوا چوڑ رہا ہے اور یہ ہوا چوڑ دے اور ہونوں نے ملے گیا پانی جسا تو بچیاں بھی لے لیں دیا ہے پانی جسا لے نا سکھ لیا تہتک کرتب ہے یہ تک ٹریک ہے ہوا چوڑنا سکھ لیا سمیچ آجے کہ خوش چال رہی ہے سائنس خوش چال رہی ہے کہ بندے نو ادھا کبچ پوائے جاوے ادھا دانوں نا کبچ پوائے جاوے کہ وہ اوڑ سکے یہ دا فلم آج دے دے دوں نا دوسری ہوا چوڑ دے وہ تیار کر رہی ہے سائنس ادھا بندے نو سوٹ پوائے جاوے کہ بندہ ہوا چوڑ سکے کہ آج کوشش ہو رہی تھا آنا سمجھ ہو سکتا پندرہ بھی سال پیا سالہ چے سوٹ بڑھ بھی بندہ ہوا چوڑ لے گا تو سب تو بڑی گل کی ہے جو جان لیتے ہیں اندر کو بوہی کلندر بنتے ہیں جو جیت لیتے ہیں اس من کو بوہی سکندر بنتے ہیں گلتا یہ سکندر بننا ہے دنیا رو جتنا ہے اپنے من جیتے اس لئے جیسی کہیئے نا فلانے نے اوہ کرتا بدخوا دیتا ہے بڑی گل نہیں ہے فلانے نے اوہ کرتا بدخوا دیتا ہوا چوڑ کے پانچے دھو کے بڑی گل نہیں ہے بڑی گل کی ہے یہ سامنے موت ہے پھر بھی شریع گروہ نانک دیوی ڈانے بشواش نہ گے بدو ہمت نہ گے بدو مسیبتہ دے سائچ بھی ڈس مالک تے یکین اس پرمار ماں پر بھو دے مشواش ڈانے یہ سب تو بڑا چمتکار اور اسی کما گے توسی بھی چمتکار کر سکتے سکتے چمتکار نہ کرنا سکھا دیتوانے سکھنا چاندے ہو بس دو مینجے سکھا دنے چمتکار توانے کرتے ہیں توسی بھی کہا سکتے ہیں چمتکار اچھا چمتکار کہندے گی نا وہ پیلا ہے دسو کمتکار کہندے کہ انہوں نے اسے بہترین کمتکار ہو گیا ہزارہ لکھا دنیا نہیں کار پائی ہے نا کار دتا وہ زیادہ کیا لکھا جو ایک بندہ ہوا چوٹ چمتکار ہو گیا کیونکہ کوئی اڑھا یہ چمتکار کر سکتے ہیں تو آنڈے جو چمتکار کرندی شکتی ہے اور سکھنا بینا تھوڑا جائے اوکینا چمتکار ہے ایسی پھر کم آگے تُسی چمتکار سکھ سکتے ہو کر سکتے ہو چمتکار کی ہے کہ جو لکھا لوگ نہیں کر رہے تو تُسی کر دے وہ تو ہو گیا چمتکار آج لکھا لوگ بری گلتے کروڑ کرتے ہیں تُسی بری گلتے شانت رہنا سکھ لو ہو گیا چمتکار کیونکہ جوڑا کوئی نہیں کر سکتا اسی کر کے دخواہ دیتا لوگانوں کو برا بولے بھوڑا جانتا اگ بولا مرمشانت رہا ہے یہ کہیں دے تو بڑا جمتکار ہے لوگانوں نے تینچن آن دی ہے لوگ رونا شروع کر دن دے ہائی ہائی کرنی شروع کر دن دے تو آجی ترم تینچن آبے تو اسی سمائل دینی شروع کر دو پروائی کئی نہیں آبے جڑی مسیبت آن دی ہے ہر مسیبت دا حل کرنا مرا مالک میرے ہو گیا کہ نہیں چمتکار چمتکار دا مطلو جو سارے نہ کر پاڑ میں کر دیتا ہو گیا یہ سب تو بڑا چمتکار تے ہی ہوئے گا کہ اگر تو اڈے ٹیول دے اوپر دارودیاں بہت اللہ بینیاں ہے سامنے میڈ پیا ہے اسی کو ساری دنیا کھاوے میں نہیں کھان دا ہو گیا چمتکار بھائی جڑا کم سارے کر رہے ہیں مانتے کنٹرول ہو گیا چمتکار کرنا شروع کرنا توسی کیونکہ چمتکار ہی ہے جہاں گستہ آن دا ہے توسی شانت رہے گے تو کرتا توسی کیونکہ گستہ تا سارے کرتے ہیں پر شانت کوئی کوئی رہن دا ہے برے کرم تا سارے کرتے ہیں اچھا کرم کوئی کوئی تجھڑا اچھا کرم کرنا لائے سب تو بڑا رب دی نظر ہے چمتکار ہوئی ہے کیونکہ ایسی چمتکار کم آگے او چیز چمتکار ہوتی ہے سن رب دے نیڑے لے جاؤں جیڑی سن فرمات ماں دے نال جوڑ دے وہ ہے اصلی چمتکار کیونکہ جیون ملے ہی سن اس لئی ہے اس لئے یہ تھک گل کم آگے اگر ہے تجھے رب کو کامیابی اور خوشیوں کو پانے کا شوق سمجھنا ہے نا ہم ٹائم کافی ہوگی اس لئے ساتھ سن رو آخر لے بچانوار لے کے جاؤں گا کہ اگر ہے تجھے رب کو اگر ہے تجھے رب کو کامیابی اور خوشیوں کو پانے کا شوق ہے گا شوق میں نے رب ملے میں نے کامیابی ملے میں نے خوشیاں ملے میں نے سفلتہ ملے ہے گا شوق پھر کی کرنا ہے اگر ہے تجھے رب کو کامیابی اور خوشیوں کو پانے کا شوق تو پہلے اپنے من کو ڈر چنتا شنکا اور بری ڈر چنتا شنکا اور بری آدھتوں سے ڈر چنتا شنکا اور بری آدھتا ہے پھر اوہی پرماتما ڈر چنتا شنکا اور بری آدھتا ہے ڈر چنتا شنکا اور بری آدھتا ہے اچھے ہو کتھے آجے گا بری آدھتا ہے لاؤں دے ہوں کتھے آجے گا اس لئے دسیا کی جانتا ہے کہ جدو ڈر ساٹھے اندر آ گیا شنکا ساٹھے اندر آ گئی اور چنتا کرنی کھاما کھاندی شروع کر دیتی اور بری آدھتا جو بہ گئے تا نہ سنو رب مل سکتا ہے نہ ہی سا نو جندگی کسے مقامتے کامیابی مل سکتی ہے نہ ہی ساٹھے جیوند خوشی آ سکتی ہے یعنی ہر چیز تو تا جی اپنے اندروں در نو ختم کر کے بشواش پیدا کر لیے کہ منو کامیابی ضرور کیونکہ کامیابی دے نہ لاؤں میرا مالک میرے میری ہر مشکل دا حل کیونکہ حل کر نہ لاؤں میرا مالک میرے تا پھر کی ہوئے گا تا کامیابی ضرور اس لئے ڈر نو چھڑ کے بشواش لے او اپنے اندر کنتہ نو چھڑ دو فکر نو چھڑ دو اور حوصلہ لے او اپنے اندر کہ میں کر سکتا ہاں کنتہ ہوں دے کتنا ہوئے گا کی ہوئے گا ہوئے گا یہ میرا مالک میرے نال ہے کوشش کران گے تھا نہ ممکن ممکن یہ لئے اپنی ہمت نو بدھانا ہے اپنے حوصلے نو بدھانا ہے اور شنکہ شنکہ بھی نہیں رکھنی پتہ نہیں میرے رب نے میری سوننی اگ نہیں پتہ نہیں مینو کامیابی ملنی اگ نہیں پتہ نہیں میری مشکل نہ حل ہونا جا نہیں ہے شنکہ بھی ختم کر دے ہو شکین رکھو گورا اور اپنے اپنوں ہر برائی تو بچان دی کوشش کریں پھر تو انو زندگی چی کامیاب ہون تو کوئی روک اس لئے آو ہون آخر لے بچنا ایک طرف چلیے اور آخر لے بچنا پھر کوئی کا لکامہ جدہ بلے شاہ نے کیا ہے بلے شاہ ہی رائے جنم ملیا تینو نیک کرم املک مان دے لئی لہان دے لئی لوگ کی کنجری میں نواکھ دینے پاک گرو میں یار سو سمجھنا ذرا لوگ کی کنجری کہنے میں نواکھ دینے پر لوگانی میں پروانی کی تھی کیونکہ میں او کرم کرنا جیچ میرا یار کیونکہ دنیا دا کام ہے بولنا اس لئے پھر کام آگے کہ زندگی جو بھی کدھی کام یاب نہیں ہندے جنہیں فکر کرتے دنیا کی کہے گی وہ کہندے رہندے جو کہنا ہے ہم ہی دیوکنے ایک لخاری نے بڑا پیارا لکھیا ہے کہندے جب میری موت آئے گی تب وہ میں ہوں گا جو مروں گا اس لئے مجھے زندگی اپنے حساب سے جینے دیں کہندے تو موت آنی میں ہی مرنا دنیا نے نہیں مرنا اس لئے میں جتنا چاندہ میں ہوں زندگی اچھے ٹنگ نا جیندے ہو تو اڈی پرواہ کر کے اپنی زندگی دے پھلکیں خراب کرا میں کیونکہ تو موت آنی تا مرنا میں ہی ہے کسے ہوڑنا نہیں مرنا پر ایسی دوڑیاں دی فکر میں چل اپنی زندگی نو اپنے جیون دے دینا نو خراب کر دیں آج بندہ کہندہ ساتسان جامہاں کہ دنیا کی کہے گی میڈیٹیشن تھیان کرنا کہ دنیا کی کہے گی وہ اس لئے دنیا جو مرجی کہندی کہیں جو صحیح ہے جو جڑا راستہ میں نو کامیابی خوشیاں اچھی سید وال لے جاوے میں اس راستے چلنا پھر دنیا جو مرجی کہندی کہیں جو پروائی نہیں کرنی سمی دیوکنے لیکن زندگی چیہ نیک عمل کرن تو کدھی پچھے نہیں ہونا اور برے عمل کرن واسطے کدھی اگے نہیں ہونا سمی دیوکنے ایک اصول یاد رکھنا زندگی چیہ نیک کرم کر لگیا کدھی پچھے نہیں ہونا تا بھرا کرم کر لگیا کدھی اگر انہی بندہ سمجھ لوے تب بندہ لی زندگی جو خوشیاں کام یا بھی سفلتا پر ماتما سب کچھ آ جائے گا کسے چیزی کمی رہے گی نہیں اس لئی اگل یاد رکھنی ہمیشہ اس لئی بھلے شادی گل پھر دو راما گے اور اس سنگ دی پھر سماپتی کر آنگے کہ سوبت سچے فکران دی راہ ہے ربنو یہ ربنو پانا تا کہ اندھے فقیران گروہ رہو 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 جو سنو نراشا چو کر دے اداسی چو کر دے چندہ چو کر دے جتھے بندہ نراش ہو کے بیٹھا ہوتھے کے اندھے نراش نہ ہو تیری اندر ایک طاقت ہے کہ تُو سمبب نو سمبب اگر تو اٹھے جیوند کوئی دکھ ہے کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے تا کہہ دیو میری ہر بیماری دا حل ہوئے گا کیونکہ میرا مالک میرے میری ہر مشکل دور کیونکہ میرا مالک میرے میں نکام جا بھی ضرور کیونکہ میرا مالک میرے میرے جیوند خوشیاں کیونکہ خوشیاں تیر نہا میرا مالک میرے اے بشواش رکھنا ہے ہمیں دیو اور صردتیاں جے رب مل جاوے کاری دیر نہ وہ کہندے سیر دے کے بھی رب ملنا دیر نہ کریں ایسی تونوے نہیں کا مانا سیر دیو ایسی تونوے گا برییاں آتا ہی دے دیو اور نندیا دی آدھ دے دیو اکروت کرن دی آدھ دے دیو لوگانا نفرت کرن دی آدھ دے دیو اجیدہ بندے نو نندیا چونگلی گالی گلوچ کرن دی کچھ برییاں آتا ہی دے دیو کیونکہ اے دی دتا کچھ برییاں آتا ہی دے دیو ملنا کی ہے پھر کب آگے اگر برییاں آتا داؤں گے تو تونو ملے گا رب اور جنو ملے گا رب مل گیا سب کمی گی رہ گی پھر کانٹ گی رہ گی جو رابی مل گیا سب مل گیا جو داتا مل گیا داتا دی کمی خوشیاں آنیاں انان دانا اور ایک جاندے جاندے گل ہو یہ اپنی زندگی دا انہو بیسا جو اپنی زندگی دا انہو بھو دسنا چاندے ہیں کئی انسان جو دو دیکھے رہا ہوں راش بیٹھے ہونے دکھی بیٹھے ہونے سمیدے ہوگا پھر انہوں کو خوش ہو لائے حاصل ہے خوش کیوں نہیں رہنے تو کہیں دے پہلا دکھتا دور ہو جانے پھر خوش ہوں گا سمیدے ہوگا تہتھے کے چھوٹی یہ کہانی ہے کہ فقیر ندی دے کنارے بیٹھے ہوئے ندی دے کنارے بیٹھے ہوئے ہے تا دیکھ رہے ہیں ندی والوے کا نویوان آیا دیکھیا ایک کے انٹا دو کے انٹے فقیر ہے بیٹھے ہل دے ہی نہیں جا کے گئندہ فقیرو کیوں 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 کیے فقیر کہیں دے ندی تو پاڑ جانا میں دی تو پاڑ جانا یا اگر انتظار کرنے ہیں کتھو پانی ختم ہوگا تو پار جاؤں اور نو یار کہہ دکھا مارا یہ ندی ہے کوئی کردی نالی دھوڑی گے کتھو پانی ڈولنا بند گارتا نالی بند ہو جانی ہے یہ ندی ہے یہ پانی تا کتھو ختم ہونا ہی نہیں اس لئی یہ پار کرنی ہے انتظار نہ کرو کہ پہلا پانی ختم ہو جانے پار کرنی بینی ہے اس لئے مارے کی کل کر رہے ہو وہ کہنے بس بیٹا یہی تا تو انو سن جانا چاہتے ہیں آج بندہ بھی کرنی ہے پہلا میرے جیوان دینا سارے دکھا تا پانی گزر جاؤں پھر حسن ہوں گا پھر خوش ہوں گا تا اے جیوان جو دکھتا ہی چل دے رہنے ہیں اس کر کے جے ندی پار کرنی ہے نا خوشیاں دے کنارے تک پہنچنا ہے تا انتظار نہ کرو پہلا سارے دکھا تم ہو جانے آج ہی تیرنا خوش ہونا شروع کر دیو تا تیر دے تیر دے پار کڑے ملے لگ جاؤں گے پتہ نہیں لگے خوشی چاندے ہو نا ایک 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 حقیقت ایک پرمدسنا چاندے ہیں اگر آپ کہتے ہو کہ پہلے میرے دکھ ختم ہو جائیں پھر میں خوش ہوں گا تو یہ آپ کا بھرم ہے سمیدیوگا اگر ایسی کہندے ہیں یعنی اگر تُسی کہندے ہو پہلا میرے سارے دکھ ختم ہو جانا پھر میں خوش ہوں گا تہہہی ہے سمیدیوگا نہیں فر حونا کی ہے اگر آپ کہتے ہو پہلے میرے سارے دکھ ختم ہو جائیں پھر میں خوش ہوں گا تو یہ آپ کا بھرم ہے اگر پہلے آپ خوش ہوں نہ سیکھ لیں تو آپ کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے یہ حقیقت ہے حقیقت کی ہے دکھ ہونا دے دور ہوں گے جدہ پہلا خوش ہونا سیکھ لیندے ہیں جدہ پہلا ہسنا سیکھ لیندے ہیں ہے تاہی تا سائس بھی کہن دی ہے جیڑا مسکران دا ہے اسی بیماری جلدی ٹھیک ہے کہ یہ بنتا کب ہے پھر اللہں ٹھیک ہو جاؤں پھر چندہ کردے میں جنگا روئی جانا چندہ کریے میں بیماری دا لیول ہے جیسی ہونے ہی ہسنے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے بخار ہے کنیہ 103 ہے کوئی گرل نہیں 103 ہے بھیکی ہو گیا میں یہ 103 مہار ہم آل دی رکارڈ تو ہو نا میں کہ لنے اسے پڑھنے کرتے ہیں اسے پڑھنے کرتے ہیں ایسے پڑھنے کر دے ہوا ڑ سو بخار ضرور کردے ، سے ایک انٹے پڑ 8500 ہے کتر ہوا ڑ دو گھنٹے پڑھنے ہو حیی پر گیا وہ جنہای خدا کری ہے اور بخار شہر اللہ ہے سنچری کر کے مجالی ہے کیونکہ سنچری تو آپ جانا چاہیے تھا آجا دیکھتے ہیں کنہ ہو سکتا ہے میں بھی دیکھا میری باڈی کنہ تاپ چال سکتی ہے ایک سو ایک ایک سو دو آن دے آجا دیکھتے ہیں ایک بار خوشی نہ بلا کے دیکھو ہمت نہ بلا کے دیکھو اور دیکھ انڈواز چیک کر رہے ہو بخار کرنا شروع ہو جائے ایسی اپنی زندگی دی مثال دسنا چامہ گے دسنا چاہیے مصر ایک باری نا سن بخار آیا جو کہیں بخار ہی پروانی کر دیمے اور ایک دن سے گھا دے آجا دے آجا کنہ بخار آیا چیک کی تا ہے ایک سو ایک ایک مجال آگیا ایک سو ایک بخار ایسی خوش ہو کہ ہسنا شروع کر دیتا ہے ہسنا شروع کر دیتا ہے کہ تو ہمی جائے گے کی گل ہوئی یہ کہ بخار چیکی تا سی ایک سو ایک سچی دکھاؤ مجھے چیک کی تا نید میں دے آجا ہونی تا تھا گھنٹر فیل ایک سو ایک سی تو ہنو چیک کی تا نید میں کی تا رہ گیا کیونکہ فیل کی تا حسن تے ناڑ بخار یہ دا مطلب کی ہے انہاں پرم اور سچائی نو سمجھ لوں آج تو ہنو کوئی تکلیف ہے کوئی درد ہے ہے درد کوئی حسنا شروع کرو اور دیکھ دے میں کنی کی درد پرداش کر سکتا ہے انی کی ہے پھوڑو دیکھ دیا کی ہو سکتا ہے کیونکہ میری ہر درد دور کرنا میرا مالک میرے خوشی نا یا تو تسی ہس کے کروں گے نا تو تو ہی مور پہنا یہ چمت کا آ رہا ہے تو اندر سند لگیں اس لئے خوشی چند دیو ہس کے دکھا دیو خوشی نا دیلو خوشی آگئی 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 میں بہت میں بہت میں بہت میں بہت خوشی رکھنیاں اپنے جیون جاتا تو اڈیاں بیماریاں تو اڈے برے حالات کٹھنے دور ہونے اگر آپ کہتے ہو پہلے میرے دکھ دور ہو جائے پھر میں ہسوں گا تو یہ آپ کا بھرم ہے وہ لکھا ہے اگر آپ پہلے ہسنا سیکھ لو خوش رہنا سیکھ لو تو آپ کے دکھ دور ہو جائیں گے یہ حقیقت ہے یہ سچائی ہے کہ جی تجھے پہلے ہسنا سیکھ لو خوش رہنا سیکھ لو اور آج یہ حیرانی دی کہ اللہ بندہ نا ڈاکٹر الہائی دا کرتے ہیں اور ان سلام ہی دینے جائے دی مریض نوں کہ پائی جیادہ تو جیادہ ہسن دی بند کر کے شیشے موری ہسنے ہیں وہ ہمیں دیو گے ہس لیا کرو اپنے ہمت دیا کرو وہ ایسی تا بڑے حیران ہندے ہیں کہ بندے دا کوئی خلاڑی کھیڑ دا ہوگی نا جیدہ پچھے کر دا میں چسی یا کوئی سی بندہ کہتا ہے مار دے شکا کر دے کر دے مار دے شکا مار دے چوکا بندہ کتا انہوں نے ہمت دیندہ ہے کتا سٹیڈیم جو روڑا پاندہ ہے بندہ کہ نہیں تناہیے ہیں تاہی میں ہمت بتاہ رہے ہیں ہمت بتاہ کرو کیا ہمت دو گھرکا Jahren اپنے اپنا پیار کر اپنے بھی ہمت بتاہت تاہہے ہیں phemیoriہ ہمت بتاہ دے پر ہمت بتاہ دے نہیں ہیں خیش ٹھائی موسیقا 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 بväت خوشی آگئی 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 کیونکہ میرا مالک میرے میرے کام جا بھی ضرور کیونکہ میرا مالک میرے میرے خوشیاں ضرور کیونکہ میرا مالک میرے میرا ہر تخدور ہوئے گا کیونکہ میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے مشواش نہ کیا نا پھر بس دیکھو بھی خوشیاں خوشیاں آنے گا کمی کوئی رہی گی بس اپنے آپ نوں پیار کرو اور اپنے مالک دے مشواش رکھو جتنا دے بھی ہو جیسے بھی ہو کوئی ہور پسند کرے نہ کرے توڑا مالک تو انہوں پسند کرتا ہر کی چاہیدہ توڑا انہوں پسند نہ ہوندے توڑا بنانا سی توڑا پھر جیلا سوچو کہ رو پرانگ دینے لاکھا ہونے یہ انہیں دیتا ہے تو انہوں پسند دو جو کہ بندہ کرتے ہو چوہی چیز بناتا ہے جیڑی انہوں ہون سوٹ و بھی دوسری لے گیا آنتے ہو پکھا بھی لیان دیوں پسند ہوتا ہے کنی آپ کمپڑی ہوندیاں ہیں ڈی آپ نے یہ رب نے اپنے کارٹ توانوں پیجیا آہا تو انہوں پسند دو شئید سمپی دیو کہ eliminated اور کوئی کرے نہ کرے یا سی تو آپ بہت پیار کرتے ہیں دنوں بہت پیار کرنی کہ نیievجہ جمب میرا مسپی باری سے ساتھ ہے اس لئے ساڑے صرف شبد نہیں کہ ساڑا پیار بھی سنیا کرو یہ تو آڑے واسطے نا اس لئے صرف شبد نہیں نکل دے ساڑا پیار بھی نکل دا تو آڑے اس کر کے پتہ نہیں تو اسی شبد ہی سونتے تو ساڑے پیار نو محسوس بھی کر دے کر دے ہوگا نہیں کہ کہ دیئے اسی تو ان بہت پیار کرو خوش ریا کرو بشواش رکھو بس اپنے آپ رو کم زور نہیں سمجھنا ہمیں دے ہوگا نہیں ہی را جنم ہے تو آڑا ایلو نیک کرم کر کے میند کر کے تراشنا ہے ایلو نشیاں برائیاں دی گند کی جسٹ کے گوانا نہیں ہے اچھے عمل کرنے اچھے کرم کرنے ہیں تاکہ ساڑے جیون دی ویلیو پیجاوے اور مالک او پرمارما او پربو جدہ شریف رویداز ہی نے کیا ہے کہ بھکتی کرو سب پربو کی جنم سفل تب ہوئے کہ رویداز پربو سمریے صدا صدا سکھ ہوئے کہ اندے جیون نو سفل بنانا تو دی پھکتی کرنی بہنی جنم فیر ہی سفل ہونا ہے بہت جنم بچھ رہے تھے مادو وہ کہ اندے او دے لکھے لگے گا پھر ہی جیون سفل ہے اس کر کے وہ دی بندگی نہ جڑیے سمرن نال جڑیے جنم سفل تب ہوئے کہ رویداز پربو سمریے صدا صدا سکھ جی صدا سکھ چاہی دے تو انو یاد رکھو ڈال جیڑا پیڑ جڑنا جڑکے رہندا ہے پھر بادہ فلدہ بھی فل فل بھی ہوتی لگ دیا جلی ڈال جیڑی ڈال یا جیڑا پیڑ جڑنا بھی کٹیا جاوے سکھ جاندہ ہے ختم ہو جاندہ نشک ہو جاندہ ہے ایسی بھی اپنے مالک نہ جڑے رما مالک نہ جڑے میں خوشیاں آنے گا کہ تو اڈے جی بن جو بھی سکھان گے کسی چیزی کمی نہیں رہے اس لئی ایک بار تو میرے مالک کے عشق میں تم کھو کر تو دیکھو ایک بار میرے مالک کے عشق میں تم کھو کر تو دیکھو خوشیوں سے جھولی بھر جائے گی میرے مالک کے ہو کر تو دیکھو ایک بار تو دیکھو دیکھو ڈے پیار کر دیکھو بندہ پیار جب آج گیا نہیں کچھ دنیا دکھاوری ہی ہے وہ مہدہ دیکھو کنی اوزہ سکھنک ہے دیکھو اوزہ ہو گے دیکھو خوشیاں آجان گیا کوئی کمی نہیں رہے جا کوئی توڑ نہیں رہے جا اس لئے بشواش نہ کروں سے نہ لوا سمیں مالک نہ جڑ جاؤ جانا حرپل تو انٹواز دیکھا ایک کام جب ہی سفلتا خوشیاں لے کے آئے گا اور ہن اینا بچنا دن آل ہیں ایسی آئی دے ساتھ سنگی سماپتی کرانگے اور جتا دسیا پہلی تریق تیلما تین تریق کپور تھلے اور دس تریق بہت بڑا ساتھ سنگھون جا رہے ہیں پندو کا نچلا جتھے راتھی آترا گئی ہے یہ لیتھے گیارہ وجہ راتھی آترا رنگ ہوئے گی راتھی آترا دا اپنا نمد ہوندہ ہے اینا اپنے سادھ نمائے کوشش کرو گیارہ وجہ راتھی آترا دا رہے پندو کا نچلا جو شہاہر پر تو اپنا روڑ دے راستے جی پندو کا بیریر پیندہ ہو دے نالیں ہے پندو کا نچلا ایک پینٹ ہے جتھے بہت بڑا ساتھ سنگھون جا رہی ہے جتا آج اتھے پہنچے ہو دس تریق پندو کے تین تریق بھوڑ تھلے اور الی تریق تیلما پہنچ کے ایسی آج انا دلیاگ نہیں ٹھیکٹھر ابھی ٹریلیر دہیا تو آلا ٹریلیر بڑھا لبا سامن ایسی جب در جاؤ تو سی کیونکہ گزہ دسیان ہے جو جان لیتے ہیں اندر کو بوہی کلندر بنتے ہیں جو جیت لیتے ہیں اس من کو بوہی سکندر بنتے ہیں اسی تو آنوے سکندر بنانا چاہتا ہے ہے تو سی اپنے ماننو جتگے جگنو جتلو اور آنالا سما خوشیاں پر یہاں ہو تو آنالا ہر پل توڑے واسطے کام یا بھی سفلتا خوشیاں لے کے آوے مالک توڑے سبتے دکھاں دردہ پرشانیاں نو دور کرن توڑیاں سبتیاں چوڑیاں نو مالک خوشیاں نو پرپور کرن دن دکھنی راج چوگنی توانو ترکی دین اپنی کرپا دیا میر ہمیشہ مالک توڑے تے بنائے رکھن توڑے چیریاں دے سدہ مسکراہت بڑی روے اور توڑے جیون دے سارے دکھ درد چنتامہ دور ہو جان اور توڑے اندر مالک دا سچا پیار سچا بشواش پیدا ہو جاوے تاکہ تسی جیون دا پورا پورا اند لے سکو اہی ساڑی سو مالک دے چردہ چرداز بھینتی ہے اور انتوچ توڑے سبتے اندر بستے سو مالک نو ایسی پرنام کر دیا ساڑا پرنام سمکار کرو جے بلکر ساڑا پورا ساڑا پورا ساڑا پورا